مجھے کوئی نہیں جانتا میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوچھل رہتے ہیں ہو سکتے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں کیمرہ اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی کی کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر یا وہ فقی جو ایک عقصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس کھول رہا ہے یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے بلنسمن میں سے بھی کوئی ہو سکتا یا پھر آپ ہی کی مجھد کا امام بھی تو ہو سکتا ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ مرک ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایجنٹ جاسوس سپار دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جاتی ہے لیکن میں اپنے دشمنوں میں کھل مل جاتا ہوں ہر صبح ہر مور میری شناک بدلتی ہے میں گھاک لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جا تب اوچتا ہوں مجھے کوئی نہیں دون سکتا کوئی مجھ تک نہیں دون سکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا جکا ہوتا ہوں بہت دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان مور پر میں مارا جاتا ہوں لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں جیسے پت چھڑ میں پیر سے کوئی سوکھا پتہ زمین پر آگے ہوئے کسی سرائی مٹی میں چکتے سے تفنا دیا جا پہا گر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کال پوٹری میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہے اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے جے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا تھا لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانا ہے جی ہاں میں پاکستان کے دفعہ کی آخری لکی میں آی ایس آئی مجھے پاکستان کے دفعہ میں میں پاکستان کے دفعہ میں باکستان کے دفعہ چانا ہے موسیقی